بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں نجمال حسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید نادر اکرام ان سات شخصیات جنہوں نے ووٹ دیا تھا اس خفیہ میٹنگ کے اندر کہ عمران خان کے خلاف کاروائی کی جائے عمران خان کو گرفتار کیا جائے وہ جو گیارہ بندوں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی لگتا ہے کہ اب اس پورے پلان کے اوپر عمل درامد شروع ہو چکا ہے اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے اس طرف بڑھا جا رہا ہے اس صورتحال کا عمران خان کو بھی اندازہ ہے اور اس وقت ایک ہنگامی پیغام جاری ہوا ہے بنی گالا سے اس وقت عمران خان کے گھر سے ایک ہنگامی پیغام جاری ہوا ہے جس میں کپتان نے کال دی ہے کیا پیغام جاری ہوا یہ پیغام لے کر کون آیا اس وقت کیا کال دی جاری ہے اور صورتحال کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین اکرام کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جو تیاری چل لی ہے یا جو پوری پلاننگ چل لی ہے اس کے واضح اشارے ہمیں آ چکے ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ پہلے کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چالیس کمانڈوز جو کہ عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی کے اوپر محمور ہوتے ہیں اس کی کمپنی کا لائسنس ہی خارج کر دیا گیا موطل کر دیا گیا دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ حمداللہ نے جو حافظ حمداللہ ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کا ٹھکانہ جو ہے وہ اڈیالہ ہے وہ کوئی اسلامیات کے پروفیسر نہیں ہے اس طرح کہ انہوں نے باتیں کی تھی یعنی کہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ میں جا رہے ہیں پھر خاجہ عاصف صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف لمبی کاروائی شروع ہونے والی گئے پھر کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسکشن کی گئی تھی اور نجم سیٹی نے بھی یہ خبر دی تھی کہ حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان کو سختی سے نمٹا جائے عمران خان کے اوپر سختی سے جو ہے نا وہ کی جائے اور کسی قسم کی رائیات نہ دی جائے تو ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کا نتیجہ نکلنے لگا ہے اور اب یہ عمران خان کی گرفتاری کی طرف جو ہے نا وہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں ملب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس چکر میں کس کیس میں کس طرح سے گرفتار کیا جائے اور اس کے لیے یہ اپنی تیاری بھی کر رہی ہیں مین وائل عمران خان نے کیا کیا ہے یہ سینیٹر زشان خان زادہ ہیں یہ چیئرمین ہے سٹینڈنگ کمیٹی کے کامرس جو سٹینڈنگ کمیٹی کامرس پر بنی ہے سینیٹ کی اس کے یہ چیئرمین ہے اور سینیٹر زشان خان زادہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں ابھی 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 بنی گالہ سے خان صاحب کا خصوصی پیغام جاری ہو گیا ہے کہ نوجوان تیار رہیں کسی بھی وقت کال دی جا سکتی ہے خان صاحب کو یہ لوگ مقابلے سے باہر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ شکست یقینی ہے لیکن ہم سب نے ان اناثر کو ناکام بنانا ہے یہ سینیٹر زشان خان زادہ جو کے بزاتے خود یوت کی ایکٹیویڈیز میں بھی انوالو رہتے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کی یوت کو اپنے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں تو سینیٹر زشان خان زادہ نے یہ پیغام خصوصی طور پر دیا ہے اور یہ اوفیشل بلو ٹک کے ساتھ ان کا اکاؤنٹ ہے جس سے یہ پیغام جاری ہوا ہے کہ عمران خان نے بنی گالا سے خصوصی پیغام جاری کر دیا ہے اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان ہمارے تیار ہو جائیں کیونکہ کسی بھی وقت کال دی جا سکتی ہے اب آپ یہ مت سمجھئے کہ یہ اب ہفتوں کی بات ہے ناظرین کرام یہ دنوں کی بات ہے اور یہ گڑھ بڑھ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کسی بھی سطح تک جا سکتے ہیں اور رجم سیٹی یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو کہہ دیا گیا ہے اب یہ پتہ نہیں ان کا کیا اشارہ ہے ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں لیکن ہو سکتا آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان سے سختی سے نمٹیں یعنی کہ فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے بھی اور جنہوں نے کہا ہے ان کی طرف سے بھی جن کے طرف اشارہ نجم سیٹی کر رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان سے سختی سے نمٹنے کے لیے پوری پلاننگ کی گئی ہے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ پورا جو ہے نا وہ ایک محول بنا دیا گیا ہے اب اس وقت بنی گالا کے باہر کی کیا صورتحال ہے یہ امپورٹنٹ ہے ابھی جب تازہ ترین صورتحال ہے ابھی ہم نے وہاں سے رابطہ کی اور پتا چلا کہ اس وقت حالات نورمل ہے وہاں پر کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے کوئی پولیس نہیں پہنچی ہے کوئی وینز نہیں ہے کوئی یہاں پر گڑھ بڑھ نہیں ہے لیکن یہ یوں سمجھئے گا کہ یہ کسی بھی وقت آج کل پرسوں دو دنوں میں چار دنوں میں انہوں نے حلہ بولنے کا پورا ارادہ کیا ہوا ہے اور یہ حلہ بولیں گے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ ناظرین اکرام پہلے ہو چکے ہیں ابھی تک الحمدللہ اچھی خبر یہ ہے کہ اس وقت بنی گالا کے باہر کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے لیکن اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جو نوجوان ہیں انہوں نے کیمپس لگائے ہیں بنی گالا کے باہر ٹھیک ہے وہ عمران خان کی حفاظتی ڈیوٹی کے اوپر محمور ہیں اور یہ سارے کے سارے والنٹیئر ہیں والنٹیئر لوگ یہاں پر نوجوانوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے اور یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں تو ایک طرف تو یہ صورتحال چل لی ہے تو جو سات شخصیات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جنہوں نے ووٹ کیا اس بارے میں کہ ٹھیک ہے کر لیں یہ سارا کا سارا کیا دھرا وہ جو گیرہ بندوں کی خفیہ میٹنگ ہوئی پہلے دو تین دنوں سے یہ خبر چل لی ہے تو ان میں سے جو سات شخصیات جنہوں نے ییس میں ووٹ دیا ناظرین اکرام جو بھی گڑھ بڑ ہوگی وہ سارا کیا دھرا انہی سات شخصیات کے اوپر ہوگا دیکھئے ملک اس وقت اس طرح کی سچویشن میں ہے کہ آپ کچھ بھی جو ہے نا وہ یہاں پر افورڈ کر نہیں سکتے ہیں اس طرح کی گڑھ بڑھ اچھا ایک طرف تو یہ ہے ایک طرف عمران خان کے گرفتاری کی بات چل لی ہے اور دس یوٹیوبر پندرہ صحافی کل ملا کر یہ پچیس لوگ ہیں اور پھر یہ سوشل میڈیا ایکٹیوست اور پتہ نہیں کیا کیا ان سب کو ملا کر یہ تین سو لوگ بنتے ہیں لیکن پچیس جو ہے نا وہ پرٹیکلرلی جو کہ جنلس کی کیٹیگری میں آتے ہیں ان لوگوں کی گرفتاری کی بات چل لی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں جی تو سوشل میڈیا کے اوپر جہنا وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر اصل میں کیا چل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اب میں جو آپ کے سامنے فیکٹ رکھنے والا ہوں یہ سمجھئے کہ ویڈیو کا اصل مدہ میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ناظرین کرام سوشل میڈیا پر گند کون کر رہا ہے تحریک انصاف کے لوگ اداروں کے خلاف کون بول رہا ہے تحریک انصاف کے لوگ جب حقیقت کیا ہے یہ نیا دور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ نیا دور کی سکرین ہے یہ نیا دور اس وقت کیا کر رہا ہے اور نیا دور کے بارے میں میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں رضا رومی صاحب اس کو جو ہے نا وہ ہیڈ کرتے ہیں یہ ان دنوں ان اوفیشل سپوکس پرسن یا ان اوفیشل سپوکس ویب سائٹ اسے کہہ لیں یہ اس وقت پاکستان مسلم نون کی اور پی ڈی ایم کی بنی ہوئی ہے نون لی کے طرف ان کا اچھا خاصا جھکا ہو ہے اور یہ کیا چلا رہے ہیں کیونکہ کل چھے سپٹمبر تھا تو سوالے سے انہوں نے کیا چلایا نیا دور نے کیا پاکستان پینسٹھ کی جنگ جیتا تھا کیا ایک خبر دوسری خبر کیا پاکستانی فضائیہ کو برتری حاصل تھی دوسری خبر پھر انہوں نے ایک پائلٹ ہے سسل چودری اور میں یہ آپ کو ان کے سامنے یہ نا ان کی ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پھر ایک پائلٹ ہے جن کا نام ہے سسل چودری انہوں نے پینسٹھ کی جنگ میں بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور بعد میں بھی یہ بڑے عدوں پر رہے وہ مسیحی تھے یعنی کہ وہ مسلمان نہیں تھے تو نیا دور یہ پرپاگنڈا کر رہا ہے کہ ان کے مسیحی ہونے کی وجہ سے ان کا چونکہ مذہب اسلام نہیں تھا اس وجہ سے ان کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا اور یہ نیا دور سے چیزیں چل رہی ہیں کون سا نیا دور جو کہ پاکستان مصدرین اگنون کان اوفیشل جو ہے نا وہ ایک 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 موت پیس ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ اس طرح کے خبریں چلا رہے ہیں کہ جنرل زیا نے جو ہے نا وہ سسل چودری کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک نہیں کیا تھا کیونکہ وہ مسیحی تھے حالانکہ ہماری اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ سسل چودری کو بعد میں بہت اہم ترین عہدوں کے اوپر جو ہے نا وہ تائنات کیا گیا تھا وہ عراق بھی گئے تھے وہ یو ایس اے مدد بہت ساری جنگوں پر جو ہے نا وہ ان کو تائنات کیا گیا تھا اور ان کے ان کے ریکارڈ کے اوپر جنرل ستارہ امتیاز ہے اور وہ بڑے سارے جو ہے نا وہ ان کو عزازات سے جو ہے وہ نوازہ گیا تھا لیکن ایک طرف اداروں کے خلاف پاک فوج کے خلاف نیا دور جیسی جو اخبارات ہیں یا نیا دور جیسے جو مدد یہ ویب سائٹس ہیں وہ کیا باتیں چلا رہے ہیں اور خاص طور پر جو ہے نا وہ یہ نولی کو سپورٹ کرنے والے ہیں جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کے وہ اکاؤنٹ جو کہ پاک فوج کے حاکمے بولنے والے ہیں اداروں کے حاکمے بولنے والے ہیں عدلیہ کے حاکمے بولنے والے ہیں انہیں ایک غدار ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے اور ڈیکلیئر کون کر رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ڈیکلیئر کون کر رہا ہے ان کی بہرحال میں آپ کو اس وقت ہی صورتحال بتاؤں تو بنی گالا کے ساتھ یہ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کریں گے یہ کب کریں گے میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن اس وقت یہ چیزیں تیہ ہو چکی ہیں کہ یہ ہونا ہے اور اس کے لیے میں نے ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ عمران خان کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ کیا کرے ہیں عمران خان کے ہنگامی قدمات کیا ہوں گے اب جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ یہ دیکھنے کے قابل ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ اگلا ہنگامی قدم کیا اٹھاتے ہیں کیونکہ انہیں جو ہے نا سیر کا جواب سوا سیر سے دینا آتا ہے انہیں انٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دینا آتا ہے سو دیس ایٹ فرم ٹوڑیز اپیسوڈ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو زیادہ تا شیئر کریں چینل سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان